اسلام علیکم جی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ایف ایچ چار سو چودہ کی سات اپرل کی یہ سونگ تھی اور پہلی جو اس کی پیکنگ ہے وہ آئی ہے ساڑھے چودہ من پر اکڑ کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ دوسری پیکنگ ہے اس کی اور ابھی اوپر جو خاد وگرہ لگائی ہے تو کچھ گروت بھی ہے تو یہ آپ اس کا پلانٹ دیکھیں جی یہ ساڑھے چودہ من کی چنائی کے بعد یہ اس کی دوسری پیکنگ ہے جو اس کے اس وقت تقریباً تیار ہے چھے سے سات من کی امید ہے شاید آٹھ من بھی ہو جائے آٹھ تو نہیں ہوگی لیکن چھے سات من ہو جائے گی کچھ یہ پنک کی وجہ سے بارشوں کے اندر ڈیمیج بھی ہوئے لیکن اوپر پھر ہم نے بچا لی تھی یہ دیکھیں اور ابھی اوپر بھی کچھ تھوڑا بہت ہے اس کے مطلب کوئی دو چار گوڑیاں ہیں کوئی نہ کوئی ٹینڈا خیر بانی جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اس کا ایک پودا ہے پورا میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ وہ کپاس کے کاشکار بھائی جو کہ گندم کے بعد لگایا اور خاص کر مائی کے اندر اگر اس کو لگایا جائے تو یہ بہت ہی اچھی ورائٹی ہے ایس ایس ایک سو دو سے بھی زیادہ یہ اچھی ہے پیسٹ کا اس کے اوپر پریشر اتنا نہیں بنتا وائیڈ فلائی بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول ہو جاتی ہے ایک اس کا تھوڑا سا پرابلم ہے کہ سنگل سٹک ہے تو یہ لاجنگ کر جاتی ہے گھر جاتی ہے یہ بہت بوری طرح گئی تھی بلکل پریس ہو گئی تھی گندم کی طرح اب اس کی چنائی ہوئی ہے تو اب یہ کپاس کچھ کھڑی ہوگی ہے باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کی یہ والی پیکنگ اب تیار ہے تو یہ آپ پلانڈ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ کچھ ابھی بالز اس کے اوپر ہونے والے رہتے ہیں یہ اس کی چنائی جو ابھی ہونی ہے اور یہ پہلے جو ہو چکی ہے تو ہائٹ کے والے سے یہ زبردست ہے جی ہائٹ کی اگر آپ کروا سکتے ہیں تو پانچ فٹ بھی ہو جائے گی چھے بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی تو باقی یہ ایف ایچ چار سو چودہ ہے جی ایو برساج کی حیصلہ باد کی ڈاکٹر جہان زیف روک صاحب کی یہ زبردست لائن ہے سیزنل سوئنگ کے اندر اگر آپ لیڈ کاشت کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اوپر چار رہی ہے یہ دیکھیں جی تو یہ اس کا اوورال فیلڈ ہے فیلڈ کی حالت کچھ بہت اچھی نہیں ہے لیکن گزارے لائک ہے تو یہ میں آپ اس کا اوورال فیو بھی دکھا دیتا ہوں باقی یہ دیکھیں جی تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوتی ہے اجازت دیگئے اللہ حافظ